جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا وہ سارے ساتھی اس کی طرح دیان کرے تو یہ ہے کہ دین کیا ہے ایک تو یہ بھی اللہ رسول نے جو بتایا اس سے الگ ہٹ کرنی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ مصر میں بھی فتنہ بلا کا پہلے یہاں جعوید غامدی وغیرہ کہ فقہ اسلامی جو ہے نا یہ جدید تیار کرنی چاہیے پرانی جو ہے یہ ملوکی اور قیاد میں مرتب ہوئی یہ نہیں تھی کہ بابشاہوں کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لکھیں گے ہمیں ایک نئی ثقہ تیار کرنی چاہیے یہ کہہ کر اصل میں کیا چاہتے ہیں کہ جو کفار چیزیں چاہتے ہیں نا کہ پردہ نہ ہو سود حلال ہو جائے موسیقی ان کو جاید کہنا چاہتے ہیں نام اسلام کر رہا ہے بیڑا گھر کو سید اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے یہ کافروں کے ٹھونسے ہوئے جانا باطنیں ان کو فقہ جزید کے نام سے مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف دہان نہ دو کوئی مسلمان نہ سوچے کہ کوئی نئی چیز کی ضرورت ہے جو دین اللہ نے دینا چاہتے ہیں وہ مکمل ہو چکا ہے اس لئے دین بھی اللہ سے ہے رسول سے پسنا چاہیے اس کو نافذ کرنے کا طریقہ جو ہے نا یہ بھی وہ کہتے ہیں کوئی نہ اپنی طرح سے سوچے نہ دنیا میں دوسری تحریکیں چل رہی ہیں ان سے متاثر ہو کے کمیونسسرا غالب آگئے تھے ہم بھی یہ انبیاء سے لینا تھی اللہ دین بھی اللہ نے اتا رہا ہے طریقہ بھی اللہ نے اتا رہا ہے کہ اس کو کس طرح تم نے قیم کرنا تو یہی طریقہ تھا کہ لوگ اس دین کو سمجھے تھے پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے باتیں نہیں تھیں کہ منادرہ تھے اور کتابیں تھیں نہیں سچ مجھے اس کام میں جھٹ جاتے اس میں پھر مشکلات پیش آتی تھی مسائل پیدا ہوتے تھے اللہ پھر ساتھ ہاتھ حل کرتا تھا یہی کہہ رہا ہے کہ جو بھی اسلام کا غلبہ جائے وہ کام شروع کریں اس میں جو جنہیں پیش آئیں گی پھر اللہ تعالی ان کا حل بھی موقع کے مناسب سمجھائے گا اور پیسرہ بھی آدمی صحیح کر سہے گا کیونکہ سارا محور سامنے ہوگا کہ یہاں کونسی چیز بیٹر ہے خیالی پلاہ پکانے سے کچھ نہیں بنتا کہ صرف کتاب میں ہم بیٹھ کر حجروں میں لیتے رہیں تو دین اور دین کو قائم کرنے کا طریقہ یہ دونوں ہمیں انبیاء سے ہی لینے چاہیے علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی نہیں لینے یہ فقہ جدید کی جو بات کہی یہ ان بیدینوں کی باتوں کو یہ بلا شوشہ چھوٹ جائیں گے یہ پرانی ہو گئی باتیں اب نئے مسائل ہیں یہ اجتحاد برپی خواہر ہیں سب آپ دیکھتے ہیں اجتحاد اجتحاد اور اجتحاد کا معنی کر لیا کہ ایک نیا دین ہونا چاہیے زمانہ بگل گیا اس لئے صاحب نہیں کہتے کہ یہ قرآن جینا پرانا ہو گیا بہائیوں نے جرس سے کام گیا وہ بیدین جینا مرزا قرآن تو دجال نے کتنا ہی کھڑا گیا وہ ساتھ مجھ بہادہ نے کہا یار ہزار سال چھا حضور کا ختم اب میں نیا نبی ہوں نئی شریعت ہے پردہ ختم کیا نمازیں ختم کی اور چیزیں ختم کی بے ایمان نے جو کچھ یک کیا تو لوگوں کے ان کی پسند کا کہ بلکہ ٹھیک ہے دور جدید ہے جدیدی ہے مسائل ہونا چاہتے یہ بھی کم بخشیم اور یہ ننگے نہیں ہونا چاہتے نہیں قرآن یہی کہتا ایتحاد یہ کہتا ایتحاد کر رہا ہے کہ کسی نے آج تک یہ مطلب نہیں لیا کہ دو چیزیں اللہ رسول نے بتا دی ان کو ختم کرنے کا نام ایتحاد ایتحاد تو ہے کہ اگر وہ باتیں اللہ رسول نے خود بتا دی ہیں تو ان کو کس طرح اپلائی کرنا ہے اب کس طرح ان کو چلایا دے اس کے لئے سوچنی ہے تدبیر کوشش کرنی ہے دماغ لڑانا ہے اور دوسری طرف جو نئے مسائل ہیں ان میں بھی سوچنا ہے اپنی طرف سے آزادانا نہیں قرآن و حدیث پر غور کر کے کہ جو کس اللہ رسول نے فیصلے کی ہے ان سے کیا پتا چلتا کہ یہ بات اگر حضور کے سامنے آتی تو جو کس آپ نے بیان کی یا چیز ہے اس کو پڑھنے سے آپ کا مزاج کیا محروم ہوتا کہ آپ اس بارے میں کیا آپ بہت محنت کرنی پڑھ اس محنت کو اجتحاد کہتے ہیں انتہائی کوشش صرف کرنا کہ اللہ رسول کا منشاہ سمجھنے دین کو بدلنے کا رام نہیں اور جہاں نص موجود ہے اللہ رسول کا حکم موجود ہے وہاں تو اجتحاد کا سواری نہیں پیدا ہوتا لا اجتحادہ ما نص نص کو سمجھنے کے لئے محنت ہو سکتی ہے اس کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں کئی لوگ جو ہیں نا اجتحاد کے منکر وہ کہا جاتے ہیں کٹڑ قسم کے ظاہری جس نے پہلے قیاس کیا وہ تو شیطان تھا جس نے کہا میں آگ سے بناوں یہ مٹی سے بنا آگ مٹی سے بہتر ہے اس نے یہ قیاس کیا اس لئے یہ امام بھی جو قیاس کرتے رہے تھے محنت اللہ یہ بھی ابلیس کی طرح ہے یہ کٹڑ جو ہے نا اہل حدیث یا ظاہری ایسی باتیں کھڑھیں بھئی ابلیس کا قیاس تو تھا نص کے مقابلہ اللہ کیا راگ سعیدہ کر رہا اس کے حکم کے مقابلہ نے اپنی باتیں حجتیں کر رہا اس کو ہی چاہت کون کہتا کوئی امام اور عالم ایسا نہیں کہتا جہاں نہیں کوئی حکم وہاں غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس بارے میں کیا جائے آج جہاز میں ہم نماز پڑھتے ہیں ریل گاڑی میں فرض نماز پڑھتے ہیں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کا کیا کیا جائے کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے سواری پر کبھی نہیں فرض نماز پڑھی تھی نفع پڑھ دیتے ہیں جہاں کوئی چاہ سواری کا روح ہو مگر فرض اتر کر پڑھتے ہیں اب یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ ٹرین رکنی گئی جہاز نہیں نمازیں قضا ہوتی رہے تو کچھ نے تو یہی کہا جو پوانے خیال کے دیکھ جب تک جہاز زمین پر نہیں ٹکتا زمین پر ٹکی ہوئی چیز پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں بارنا نہیں دوسروں نے کہا یار ایسا دین چل سکتا کئی تھی دین آدمی جہاز میں جو اس سے چلتا رہتا ہے نمازیں سے آیا انہوں نے کہا نہیں یہ کشتی پر اس کو کیاس کرنا دی جیسے کشتی میں حکم انا کہ نہیں کنارے پر اتر سکتے اس میں ہی نماز پڑھ سکتے یہ اس کے ساتھ ملتا یہ کہلاتا ہے اچحاد مگر یہ اچحاد کے نام پر دین کی تحریف چاہتے ہیں کہ بدل بیا جائے تو سید قطب شیجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچ کرو یہ دین کو قیم نہیں کرنا چاہتے اس کو مریعہ میٹ کرنا چاہتے دین وہ ہی رہے گا جو اللہ رسول کا اور اس کو نافذ کرنے کا طریقہ بھی بیسیں نہیں تحریریں نہیں کام وہ شروع کرو ان بھی جائے کرو دین کی تبلیغ شروع کرو خود عمل کرو رہوں گے پھر ماریں پڑھیں گی مسائل پیدا ہوں گے پھر وہ قرآن کی حیثیں آپ خود خود سامنے آتی جائیں کہ اس موقع پر اٹھئی کہ یہ کام شروع کر دو موضی صاحب رحمت اللہ نے مقدمہ میں لکھا نا قرآنی سلوک کہ قرآن اگر کوئی کہنا تفسیروں کی محض سے لغاتوں کی محض سے سمجھیں تو نہیں آئے گا سمجھ یہ جو اس طرح نبی ہے علیہ السلام نے کام شروع کر دیا سراغ وہ کام شروع کرو یہ سفر شروع کرے گا کوئی آدمی تو پھر خود بخود پتا چلتا جائے گا کہ یہ مکی دور کی یار ایسے حالات تھے جب وہ اس پر گزر رہی ہے جب وہ آئے تھے خود بخود سامنے بولیں گی مولویوں کو نہیں سمجھ جائیں گی سادہ آدمی کو بھی سمجھیں گی یہی گزر رہی تھی جہاں اللہ صاحب کو یہ فرمانا پڑا وہ اس کو قرآنی سلوک کرتے ہیں کہ سوسیوں کا سلوک جو نا آنکھیں بند کر کے یہ نہیں قرآن بھارا سلوک چلنے کو کہتے ہیں نا وہ کام شروع کرو قرآن پھر ساتھ ساتھ چلتا جائے گا کہ اس طرح اللہ نے سبر کہا یہ حالات تھے نماز کی تاکی تھی یہ حالات تھے پچھلوں کے حالات بیان کی تو مقدمہ میں انہوں نے یہ کہا کہ کتابوں کی بجائے قرآن والا کام شروع کر دیا جائے تو قرآن خود ہی پھر سامنے آتا جاتا ہے بلکل اپنے جلوے دکھاتا ہے کہ ایسی صورتحات تھی جب میں اترا تھا شان نظور اس سے پسا چلا یہ بڑی خیمتی بات میں آ رہا ہے سمجھ میں ان کو آتا ہے جو قرآن کے نظام کام کرنے کے ویسے نہیں آتا یہ تو نہیں ہے کہ کہانی پھر بس کی یا افسوس ہو گئی وہ تو ایک عملی کتاب ایک پروگرام ہے زندی بسر کرنے کا تو جب زندی اس کے مطابق بسر کرنا شروع کریں تو سمجھ میں کیسے آئے گا مولا رہا نے ایک اور بات کہی ہے کہ جیوانے غالب کو اگر کوئی یہ سمجھنے چاہے کہ لوگت کی وجہ سے سمجھ لے گا تو نہیں سمجھ سکتا وہ جب تک کہ اس ماہور کو اپنے دیر میں رکھے جس میں کی وہ شائر رہتا تھا تو قرآن میں یہ جس تخاہ اترا موت سامنے لہو کے اترا تو انہوں نے اس وی حمل کرتے کیا اور ہمارے سامنے وہ ملحب جس طرح زمان میں نیا ہے ہمارے سامنے بیا ترس ہو تو وہ تو وہاں رہنمائی کرے گا بہت ایک اکلیوک یا ایک عذبی یا مائز ایک بس تفری یہ جو ہے یہ نہیں ہے میں نے آفرینی اور اس طرح کی جی زندگی کا ایک طریقہ ہے اور زندگی جو اس کے مطابق بسہ کرنے کا حرادہ کرے گا اس کے لئے ہی جا رہا ہے ہدا لئے متقی ہے پڑھتے تو ساری ہے لیکن ہدایت صرف ان کے لئے جو تقویٰ لے کرتا ہے وہ اس لئے جو اس پر چندے کا حرادہ رکھتے ہیں ورنہ جیسے کہ دعا ہے دعا ہر ایک کے لئے مفید ہے لیکن اس کے لئے مفید تو اس کے لئے جو اسے استعمال کرے گا جو اسے استعمال ہی نہیں کرے گا علمالی میں رکھی جائے گی یا اس کے خواست کو پڑھتا رہے گا اس کو تو کوئی فیادہ نہیں اللہم اقبال اسی لئے بیچارے کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کساہ نراضی نصاہد کشاہ تفسیر کبیر پر یا کشاہ پر اس سے نہیں قرآن سمجھ تیرے ضمیر پر قرآن پڑھتا جا اور سمجھ مجھ پر اترار مجھے یہ کہہ رہا ہے پھر سوش کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضیم کا یہ فرمان کتنا تین کی فرمائے جب بھی یا ایوہ اللہزین آمن و آئے کہیں قرآن میں تو یہ نہ سمجھ کے کسی سے اللہ نے بات کی تھی کہہ سجھ سے بات کر رہا اور رکھ لبیک اللہم ربی و سابق میں حاضر ہوں فرمائیں میں تعمیر کے لیے آماد ہوں پھر غور کر کے جو حکم دیا ہے یہ کر رہا تو الحمدللہ نہیں کر رہا تو شروع کر اور جسے روکا سوچ کہ اگر تو پہلے روکا ہو تو شکر قضار ہو نہیں تو توبہ کر اسی لئے انہی سے رویت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے جب قرآن سیکھتے تھے داس آیتیں پڑھتے سے آگے نہیں حضور صاحب گلیتے تھے نہ ہمیں پوچھتے تھے پہلے ان داس آیتوں پر عمل مکمل ہو جاتا تھا جو سید کو تم کہہ رہا ہے کہ وہ کام کرو تو پھر جب اس طرح پڑھتے پڑھتے قرآن ختم ہوا تو ادھر قرآن ختم ہوا ادھر قرآن پر عمل بھی چلتا تھا کامل ہو کے سارے سارچے میں ڈال گیا سید سرمان نفیر احمد صلی اللہ علیہ نے یہ بات دکھی ہے کہ اللہ میں ایک بار سے مجھے بتایا کہ میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو غالد صاحب کہتا تھا کہ میں تمہیں ایک بات کا عمر قرآن نہیں درہ درہ آگے ہوں ایک طفع میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کا عمر وہ کیا ہوا قرآن مجید پڑھا انہوں نے کہا کہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایسے پڑھو جیسے کہ یہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے اللہ تم ہی مخاطب ہو اس کے اب بتائیں آپ جب ایک آدمی اپنے آپ کو خود خاطب سمجھے تو پھر وہ اس کے نام آنے ہوئے گوش کرے گا پھر اس پہ عمل کرنا ہے کہ تم متے اتر رہا ہے تو یہی چیز ظاہراتی کو یہ سمجھے کہ میں اس کا مخاطب ہوں مولانا والقلام آزاد نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ایک قول نکل کیا غالبن ابن مسعود رضی نے کہا وہ فرماتے ہیں اللہ نے کتاب اتھاری تھی کہ لوگ اس پر عمل کریں لوگوں نے اس کے پڑھ نہیں کوئی عمل بنا رہی ہے پڑھتے رہا یہی عمل ہے ہم نے اتنے سپارے ختم کی اتنے تلاوت کوئی عمل بنا رہی ہے تلاوت تو مقصود تھی نہیں پڑھ کے جو اس میں جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ کچھ تبکی یا ڈاکری کتاب لے لے پڑھتا رہا یہ نسخیں یہ نسخیں مائر ہو جائے کیا فیضا وہ دوائیں لے کہاو پیو شفاو عمل کی وہ کہتے ہیں اللہ نے اتھارا تھا کہ عمل کریں اور کئی لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کرتبی میں اور کئی تفسیروں میں کہ خود تلاوت تلاوت جو ہے تلاوت روح یہ تو پیچھے آنے کو کہتے ہیں والقام ریضا تلاوت پیچھے پیچھے تو تلاوت صرف پڑھنا نہیں قرآن کے پھر ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتی جاتا ہے جو جو کہتا ہے جسے روکتا ہے یتبعونہ حق کرتے بات یہی کا معنی ہے کہ قرآن کی پیر بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں جیسے چلنے کا حق ہے ہم صرف پڑھنے سے کی اب محافظہ کرات ہو رہی ہیں تجویز ہو رہی ہیں یہ بھی امام غزاری نے اپنے دور میں کاریوں سے وہ بھی تانگا گئے کہ جب سے یہ علم تجویز نکلا قرآن دنیا سے چلا گیا صرف حروف ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں سو مرتبہ پڑھتے ہیں ابھی عین نہیں ٹھیک نکلا معنی کی طرف دیاری کوئی اللہ حقہ فقہ کی بات آپ کیا کیا ہے فقہ تو جو یہ ہے نا جعویز غاملی جیسی اس کا اراد کر رہے ہیں یہ بناتی ہے فقہ کے نام پارے جو اسلام کی ملدوں پر اقلاق ہو جاتی ہے فقہ کا نام لے گئے مہماری جنمائی اکرام فقہ کی آڑ میں ہی وہ کام کرتے ہیں جو خزان و سنوے سے لوگوں کو جلتا رہے کہا یہ ان کی غلطی ہے جو امام تھے اب پھر وہ فقہ کے نام پہ سکتے ہیں یہ اماموں پر تو مکنہ اللہ عنہ پر ہم نے انہوں نے یہ نہیں کہا ہر ایک نے کہا بھئی یہ ہماری سوچ ہے اختے ہوگا اسی مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے میری بات درست بھی ہو سکتے ہیں ہوش سے چلتے رہنا دوسروں کو بھی دیکھتے رہنا جہاں سے ہم نے دین لیا تم نے بھی دینا یہ تو ماہرین کی آرات ہی نا یہ نہیں کہ فیصلہ تھا فیصلہ تو یہ تک سب کو پڑھو سنو اچھے عالم جنہ تحقیق کریں موضوعی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے پوچھا کہ جگران رہتا رہا ہے ردیس کہتے ہیں تقلید حرام ہے شرک ہے دوسرے کہتے ہیں وعد فرض ہے وہ نے کہا یار بات تو سینی ہے کہ ہر آدمی تحقیق نہیں کر سکتا یہ تو یہ کیسی بات ہے جو بیوکوفی کہہ سکتا نہ طیب میں نہ قانون میں کسی میں بھی ہر آدمی کے بس میں تھا ارزو پڑھ نہیں سکتا تحقیق ہوں سے کہہ تو جو کہے کہ تقلید حرام ہے وہ بھی جھوٹا اور جو کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے ان کو پوچھے کہ اماموں میں اتنے اخترام ہیں سارے قابل اخترام ہیں کئی راستے سامنے آتے ہیں اب سوچنا تو پڑے گا تو یہ ہر دور کے علماء کا کام علماء کو تحقیق کرتے رہنا جائے جو اچھے عالم ہیں اس دور کے لوگ ان کی پیر بھی کرتے ہیں اب ایک حنفی کے پاس بھی جائے گا یہ تو لوگ شہاست خام خاک ہے جتنے کہ حدیثوں میں یار اتنا اخترام ہے حدیثوں کے اخترام تو بہت سرسری جائے عام آدم میں حل کر سکتا فقہ میں ایک امام کے کئی کی خورت ہے خود امام بن عیفہ کی کئی کی رویتیں ایک بس لیں شاگردوں کی علاقے ہیں کہ اس کو سرسری جائے کبھی اب وہ نہیں فہرم ترالہ کی بات کو اٹھ کرتے ہیں کبھی ابھی تحقیق تو کرنے پڑتے ہیں علاماء کے لئے تحقیق لانتے ہیں عوام کے لئے جس پر اعتماد کرتے ہیں کہ اچھا دین فروش نہیں اس کے پیچھے چلے اس کے سوا وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں ممکنی نہیں عوام کسی نہیں ایک دعا دے پیچھے ایسے ہوں گے جنہیں پتا ہے کہ نفعیدین کر جائے نہیں کرنا ہے باقی تو دیکھ کے ہی کریں گے جنہوں نے کرنا ہے کچھ سارے حدیث جو رہے ہیں وہ سمام حدیثیں پڑی ہوئی ہیں اور حدیث میں فیصلہ بھی کر سکتا ہے جس میں صرف ایک کتاب حدیث کی نہیں پڑی بلکہ حدیث کے افیل کا جو مستند ذکیر ہے وہ اس کے سامنے ہو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا چیل نکلتی ہے اس سے اب یہ کہارا آدمی تو کیسے مہتے ہیں یہ مزہ کا خیل بات ہے جتنے رسالے شاہے ہو رہے ہیں آفتر آئیل حدیثوں کے بھی اس میں بھی سوال بیٹھتے ہیں لو کوئی سناللہ مجھنی صاحب جواب دے رہے ہیں بھئی جہاں اگر ہر شخص نے تحقیق کر نہیں کہ وہ پوچھتے پھر سے یہاں بھی مصدم جاتا صلی اللہ صاحب یہ بتائیں میرے پاس آتے کیوں پوچھ رہے ہیں ہر شخص سے خود تحقیق کر عام جو ہے اس کے لئے چارہ ہی نہیں کسی جاننے والے سے پوچھے گا جاننے والا بھی ہر کوئی ایسا نہیں کہ وہ تحقیق کرے وہ بھی بڑے حلموں کا کام میں زیادہ سپر سکیں پھر انصاف بھی ہو اللہ کا خوف بھی ہو کسی سے تأثیب نہ ہو اگر حق قسم اٹھا رکھی ہو کہ شافی کی محل نہیں ہے مالک ابو انیفہ سے زہدی کرنے تو یہ کچھ تحقیق نہیں ہے ابو انیفہ رحمتران نے کسی کا باپ مارا اگر ان کی بھی باتیں درست ہیں وہ بھی لو مالک کی درست کوئی نظر آتی ہے اب یہ تو ایسی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ ہاتھ شخص جو ہے وہ خود اپنے مکان کے ریزائن بنائے اور اس کے وعدہ رہنے کا ہو انجینر بھی ہو تو جانتا ہے کہ کیا میں انجینر استعمال کرنا ہے اس میں اس کی چھت کتنی مجھونے چاہیے دروازے کیسے ہونے چاہیے ہوا کے لیے صحت کے لیے کیا چیز مجھے پختہ ہونے کے لیے اب حالات میں تو انجینر نہیں ہو سکتا ہے اب علاج کے لیے ہم سارے ڈاکٹرز اگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہر آدمی خود ہی تجیز کرے کیا بیماری اس کو اور خود ہی عراج کرتا پھرے کوئی حیک اکرش پاہ رہے ہیں ہر فان کہہ اللہ تعالی جو اللہ علاق ماہرین بنائے کام بانتی یا مل جو کر دنیا آباد ہے خود صحابہ کرام کہتے ہیں یہ جی موجودتی جو نہیں جانتے ہیں وہ دانے والوں سے علم والا آگے کیا مضمون سا یہ کہتا ہے کہ تمام امور میں ایک ہی سکتہ کی پیاری کی جائے اب میں ہر سی دیکھے سے نماز پڑھتا ہوں میرے صبح کی صورتیں اگر رہے گئی ہیں میں خورل پڑھ لیتا ہوں مجھے وہ پڑھیں گے تھے مجھے کہا کہ تمہیں مجھے دلوانا پڑھ لیتا ہے نہیں یہ بات ہے غرق تمام امور میں اب تو ریاستہ بات خوش ہو جائے یہ سارے جو ہے نا یہ عام روم تکلیم بات پہنے ورنہ سارے یہ امدادیاں والے بسرک کوئی نہیں ایسے ان کے جو عالم ہیں وہ بھی مقالے لکھ رہے ہیں یہ حدود قوارین پڑھی میں نے پڑھا بلکہ انہوں نے اجماعات تک کوئی چھوڑ دیا دیکھ کرنا کہ غامدی بہت دمراہ کر رہا ہے بالکل وہ مقالہ میں نے پورا پڑھا جو کانفرنس میں پیش کر رہا سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ایک ہی پر جمعہ رہنے سے کام نہیں کرے گا اچھی بات ہیں سب سے مگر یہ کام عالموں کا نیک لوگوں کا ہر ایک کے بس کی بات نہیں جی